جنتہ پارٹی کے قوم ترجمان سمیت پاترہ میڈیا سے بات کریں جمعہ کشمیر کی سیاست کے حوالے سے پہلے وہ سنتے اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا اور کوئی سوال آپ کے مند میں ہو تو عوض سے پوچھیں دیکھیں کپیل سببال جی نے آج ایک مکہ اکبار میں انٹرویو دیا ہے بہت سارے بندو انہوں نے اٹھائے ہیں ویسے تو وہ ان کے پارٹی کا ویشہ ہے اس پر ہم ٹپڑی نہیں کرتے ہیں مگر کپیل سببال کیا یہ تو پانچ دن راہول جی کو دیکھنے کے بعد ماتر چار پانچ دن دیکھنے کے بعد یہ گپتچل الائنس وہی چاہتی ہے جو پاکستان چاہتا ہے یہ گپتچل الائنس وہی چاہتی ہے جو ہندوستان کے دشمن دیش چاہتے ہیں پاکستان نے ہر فورم میں جا کر آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کو لے کر اپنے آواز کو بلند کیا پاکستان ہر جگہ کہہ رہی ہے کہ انوچھے تین سو ستر ہٹنا اچھی بات نہیں ہے اور انوچھے تین سو ستر واپس آنا چاہیے وہ سنیوکت راشتر تک چلی گئی ہے اور یہ جو گپتچل الائنس ہے یہ گپتچل الائنس بھی وہی کہہ رہی ہے اور اس میں راہول جی اور سونیا جی سمبل ہی تھے آج میں ایک بات یہاں سونیا گاندھی جی سے اور راہول گاندھی جی سے پوچھنا چاہتا ہوں چونکہ آپ اس الائنس میں ہیں جو کہا گیا انسی دوارہ کی چین کے ساتھ مل کر انوچھے تین سو ستر واپس لائیں گے جو کہا گیا پی ڈی پی دوارہ کی ہم تیرنگے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیں گے آپ اس کے پیچھے ہیں یا نہیں ہیں آپ ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں آپ ان واقعوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا ان واقعوں کے ویروض میں کھڑے ہیں میں تو بلکل سچ کہتا ہوں آج اور بی جے پی بلکل ایکسپوز کرنا چاہتی ہے ان سب کی سانٹھ گاٹ ہے اور راہول اور سونیا جی کے سانٹھ گاٹ سے ہی چاہے وہ پی ڈی پی ہو چاہے فاروق جی ہو انہوں نے اس پرکار کے بیان دیئے جہاں تک راہول گاندھی جی کا سوال ہے آپ نے ان کا سٹیلار پرفارمنس ویرات پرفارمنس تو دیکھا ہی ہوگا بی آر میں ابھی ہوا ہے کتنا کمال کا سٹرائک ریٹ رہا ہے وہاں پر بی آر کی جنتہ نے بلکل سپسٹ واقعوں میں راہول گاندھی جی کو اور کانگریس پارٹی کو کہا ہے چپ کر چپ کر دیش کے ویرود میں نا بول سرجیکل سٹرائک ایر سٹرائک آرٹیکل 370 چین ان سبھی وشیوں کو لے کر جس پرکار کے وقت تب یہ راہول گاندھی جی نے دیا تھا پردھان منتری کو کائر کہا تھا دیش کو ڈڑا ہوا چھپا ہوا ہرا ہوا کہا تھا جنتہ نے بیہار میں راہول گاندھی جی کو چپ کر کہا ہے اور یہاں آ کر یہ چلے ہیں بننے گپ کر جن کو چپ کر کہا گیا وہ گپ کر بننے چلے ہیں بندگان یہ جو پارٹنرشپ ہے ان سی پی ڈی پی راہول جی سونیا جی ایم او یو چین پاکستان سنیوکت راشتر میں پاکستان راہول جی کے نام سے پہلا واقعہ ڈروسیر میں دیتا ہے یہ کیا ہے یہ جو پارٹنرشپ ہے اس پارٹنرشپ کے پیچھے کیا راج ہے اس کے وشہ میں کون جواب دے گا راہول جی آپ کے لئے آج شیوانن تیواری جی نے بلکل صحیح شبدوں کا پریوک کیا ہے کہ آپ پکنکنگ پریسیڈنٹ ہیں آپ جس کا سپرش کرتے ہیں اس کا وجود سماپ تو ہو جاتا ہے آپ سائیکل پر بیٹھے آج سائیکل کی کیا حال ہے باہد میں آپ کو سائیکل کے کیریئر سے اتارنا پڑا آپ لالٹین کے پاس بیٹھے پانی نکال کر مٹی کا تیل نکال کر پانی بھرا لالٹین بجھ گیا جس کو جس کو چھوا ہے وہ سب بجھ گیا ہے مٹ گیا ہے اور آج ہم تو چھوڑیے سمبیت پاترہ جو مکشمیر کے اندر سیاست میں بدلاؤں نظر آ رہے ہیں اس کی گون جو ہے وہ دلی تک پہنچے سلسلے میں جو ہے گھپکار ایلینس پر تنقید کرتے ہوئے سمبیت پاترہ کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان اور چہنا کے اشار اوپر کام کر رہے ہیں